اسلام اکرام رحمت اللہ علی مجمعین کا یہ بھی معمول تھا پیارے نبی کی اتباع کرتے ہوئے اور آپ کی اختیار کرتے ہوئے ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات ان کی عروج کو پہنچایا کرتی تھی خوب دیا کرتے تھے بھوکوں کو کھلایا کرتے تھے پیاسوں کو پھلایا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے ان کے بارے میں تو آتا ہے کئی ایک موقعوں پر وہ مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے روزہ افتار کرتے تھے جو کچھ اپنے پاس ہوتا لے جاتے غریب کو کھلاتے اسے بھی افتار کرواتے اور خود بھی کھاتے اور کبھی اکنبار تو ایسا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس افتار کا جو بھی سامان ہوتا کوئی مسکین آیا کوئی غریب آیا اس کو دے دیا اور اپنے پاس افتار کرنے کے لیے کچھ نہیں اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے اور وہاں جا کے افتار کر لیا تو یہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے یہ کچھ بنیادی طور پر معمولات تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ اکرام اور اصلاف امت کے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماہ رمضان کو انہی مسروفیتوں میں گزاریں